بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس میں آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید دوستو الیکشن باکس میں ہم پاکستانی الیکشن کے ریزلٹس آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو براہ مربانی آپ ہماری یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ایک ویڈیو آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو اب ہم جلدی سے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ریزلٹس کی جانب اور ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج ہم قوم اسمبلی کے کون سے ہلکہ کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور اس کے ریزلٹس آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ ایکسکلوسیو ہے بہت ہی زیادہ خاص ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہم قوم اسمبلی کا ہلکہ آپ لوگوں تک شیئر کریں گے وہاں سے بہت ہی زیادہ مشہور شخصیات جو کہ پاکستان کی تاریخ میں جن کا نام لکھا گیا ہے وہ شخصیات یہاں سے الیکشن لڑ چکی ہیں دوستو دیکھ لیتے ہیں آج ہم کون سے قوم اسمبلی کے ہلکہ کے بات کر رہے ہیں دوستو آج ہمارا قوم اسمبلی کا ہلکہ نئی ٹوئنٹی فور ہے جس کا نام اب چین کر کے این اے تھرٹی ایٹھ رکھ دیا گیا ہے اور یہ ڈیرہ اسمبلی کا ہلکہ ہے بنیادی طور پر اور دوستو دیکھ لیتے ہیں اس کا میپ آپ لوگوں کے سامنے ہے دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ اس قوم اسمبلی کے ہلکہ انتخاب میں ہمچوں کے تفصیل سے آپ لوگوں تک شیئر کریں گے انیس سو اٹھاسی انیس سو نوے اور انیس سو ترانوے ستانوے دوہزار دو دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ کے انتخابات آپ لوگوں تک شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگ بہت ہی زیادہ ڈیپلی جو ہے اس قوم اسمبلی کے ہلکے کو جان سکیں اور سمجھ سکیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس قوم اسمبلی کے ہلکہ انے اٹھارہ جس کو انے ساٹی ایٹ بیرس مل خان کہتے ہیں اور یہ اس کا پہلا ہلکہ ہے یہاں سے انیس سو اٹھاسی کے انتخابات میں کون کون سے امیدواران مدے مقابل آئے تھے لیکن دوستو اس سے پہلے ہم آپ لوگوں کو ایک بہت ہی زیادہ جو ہے انفرمیشن والی بات یہ بتا دیتے ہیں کہ کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے انتخابات انیس سو ستر میں ہوئے تھے پھر انیس سو ستر میں بھی ہوئے تھے پھر انیس سو پچاسی میں بھی انتخابات ہوئے تھے لیکن وہ غیر جماعتی بنیاد پر ہوئے تھے دوستو اس قوم اسمبلی کے ہلکہ انے یہ جو اٹھارہ ہے اس کا پہلے نام چینج تھا پاکستان بننے کے پوراں بات اور یہ دیرس مل خان کا بنائی طور پہلکہ تو تھا یہاں سے آپ لوگ حیران ہوں گے کہ انیس سو ستر کے انتخابات میں مولانا فضل الرمان کے جو والد تھے حضرت مولانا مبتی محمود ان کا مقابلہ ذلفکار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا جو کہ اس وقت پاکستان پیپرز پارٹی کے امیدوار تھے اور بہت ہی زیادہ مشہور و معروف جبزیت تھے ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں مبتی محمود کا مقابلہ ذلفکار علی بھٹو سے ہوا تھا اسی حلقہ بیرہ اسمیل خان سے اور انیس سو ستر کے انتخابات میں اور مفتی محمود نے فضہ حاصل کیتی انتخابات میں اور ذلفکار علی بھٹو کو شکست ہوئی تھی اسی طرح سے انیس سو ستر کے انتخابات میں بھی مفتی محمود جو ہے یہاں سے قومی اسمبلی کے ممبر متخف ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے مد مقابل امیدوار کو شکست ہوئی تھی تو اس طرح دیکھتے ہیں کہ انیس سو اٹھاسی میں یہاں سے کون کون سے امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے تو سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کی جانب سے ان کے سربراہ مولانا فضل الرحمن مقابلے میں سامنے آئے ان کا مقابلہ ہوا اسلامی جمہوری اتحاد کے فضل کریم کنبی سے اور اسی طرح سے تیسرے امیدوار جو اس الیکشن میں مد مقابل تھے ان کا نام تھا حسن علی قازمی جن کا تعلق تھا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سے یہ تین امیدواران مد مقابل تھے دوستو آج کی ویڈیو کیونکہ بہت ہی زیادہ ایکسکلوسیو ہے تو آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو یوٹیوب پہ آ کر کمیٹس کرنا ہے اور اپنی رائے اور اپنے تاثرات سے ہمیں آگاہ کرنا ہے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ جی ایو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کو کتنے وقت ملے تو انہیں ملے باسٹھ ہزار چار سو بہتر ووٹ جبکہ ان کے مقابلے میں فضل کریم پنڈی کو اسلامی جمہوری اتحاد کے جو امیدوار تھے انہیں ملے پینتیس ہزار تین سو ستر ووٹ جبکہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جانب سے امیدوار حسن علی قازمی ان کو ملے سولہ ہزار چار سو بہنوے ووٹ تو اس طرح سے مولانا فضل الرحمن جی ایو آئی ایف کے امیدوار جو تھے وہ اس حلقہ انہیں اٹھارہ سے انیس سو اٹھاسے کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے میمبر منصب ہو کر اسلام آباد پہنچی دوستو اب دیکھتے ہیں کہ انیس سو نوے کے انتخابات میں اس حلقہ انہیں اٹھارہ ڈیر اس مل خانون جس کو اب انہیں اٹھاسے کہتے ہیں یہاں سے کون کون سے امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایک دفعہ پھر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ کے جو ہے مولانا فضل الرحمن مد مقابل آئے کن کے ان کا مقابلہ ہوا ایک دفعہ پھر سے فضل کریم کنڈی جو کہ اس وقت امیدوار تھے پاکستان دیموکریٹک الائنس جو کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے تھا یہ ان کے امیدوار تھے اور دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے کتنے ووٹ کس کس امیدوار کو ملے تو مولانا فضل الرحمن نے حاصل کیے باہون ہزار آٹھ سو نوے ووٹ جبکہ فضل کریم کنڈی نے لیے چونسٹھ ہزار پانچ سو تیتیس ووٹ اور اس طرح سے انیس سو نوے کے دخوابات میں پی ڈی اے کے امیدوار فضل کریم کنڈی جو ہے کامیاب ہوئے اور مولانا فضل الرحمن کو شکست ہوئی دوستو اب دیکھتے ہیں کہ انیس سو تریانوے کے انتہابات میں اس سال کا انی ایٹین جس کب انی تھارٹی ایڈ ڈیر ایسمایل خان کہتے ہیں یہاں سے کون کون سے امیدوار ایک دوسرے کے مدے مقابل آئے تو دوستو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے سردار عمر فاروق خان امیدوار سامنے آئے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے اور ان کا مقابلہ ہوا مولانا فضل الرحمن سے جو کہ اس وقت اسلامی جمہوری محاذ کے جو ہے امیدوار تھے اور یہ بہت زیادہ زبردست مقابلہ ہوا اور دیکھ لیتے ہیں کون سو امیدوار نے کتنے کتنے ووت حاصل کی تو سردار عمر فاروق خان جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے انہوں نے حاصل کی چیون ہزار دو سو بہتر ووت جبکہ مولانا فضل الرحمن جو کہ اسلامی جمہوری محاذ کی جانب سے امیدوار تھے انہوں نے حاصل کیے انسٹھ ہزار رو سو تیتیس ووت تو اس طرح مولانا فضل الرحمن انیس سو تیانوے کے انتخابات میں اس حلقہ انی ایٹین سے کون اسمبلی کے ممبر مہتر ہو کر اسلام آباد اسمبلی میں پہنچی دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں انیس سو تانوے کے انتخابات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ الیکشن نائٹین نائٹی سیون میں اس حلقہ انی ایٹین جس طور این اے تھرٹی ایٹھ ڈیرس مل خان کہتے ہیں کون کون سے امیدوار ایک دوسرے کے مدے مقابل آئے تھے تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں جلدی سے دیکھتے ہیں کہ سردار عمر فاروق خان پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے امیدوار سامنے آئے ان کا مقابلہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اندران خان سے اسی حلقہ میں اور مولانا فضل الرحمن جو کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ کے جانب سے امیدوار کو سامنے آئے وہ تھے مقابلے میں اور اسی طرح سے چوتھے امیدوار جو کہ آزاد تھے لیکن وہ سپاہ صحابہ کی جانب سے خلیفہ عبدالقیوم بھی سامنے آئے دوستو اس کے لابے مزید کی بازی ہے کہ اس انیس سو ستانوے کے انتخابات میں جو پاکستان کی مشہور ایکٹرس ہرون تھی مسرط شاہین وہ بھی اسی حلقہ میں جو ہے انہوں نے الیکشن لڑا تھا لیکن وہ کوئی خاتن کھا یا بہتر بوت حاصل نہیں کر سکی نہیں لیکن انیس سو ستانوے کے انتخابات میں وہ ملانا فضل الرحمن کے مقابلے میں بھی جو ہے الیکشن میں سامنے آئے تھیں دوستو اب اس سے پہلے کہ ہم لوگ بہت بھی جو ہے اس مقابلہ ہوا تھا اس کے ریزلٹس آپ لوگوں تک شیئر کریں اس سے پہلے ہم آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہو آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو جو ہے لائک کر رہے ہو اور آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں تک شیئر کر رہے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں ایڈ ورکس کا جن کے تعاون سے ہم یہ ویڈیوز آپ لوگوں تک شیئر کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم لوگ جو ہے ریزلٹس آپ لوگوں تک شیئر کریں تھوڑی سی دیر کے لیے ہم لوگ ہمارے سپانسرز کے ایڈورٹائزمنٹ آپ لوگ دیکھ لیں اس کے پالان بات واپس آتے ہیں اور جلدی سے ریزلٹس کی جانب بڑھتے ہیں جی دوستو ویلکم بیک دیکھ لیتے ہیں پاکستان مسلم علیک نواز کے جانب سے مدوار سیدار عمر فاروق خان نے حاصل کیا تھے اس وقت جو ہتتر ہزار چار سو چیاسی ووٹ جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کے سر براہ عمران خان حاصل کر سکے صرف چھ ہزار اور ایک ووٹ جبکہ مولانا فردل الرحمن جو کچھ جی ایو آئی ایف کی جانب سے تھے وہ حاصل کر سکے تری پن ہزار نو سو ارتالیس ووٹ جبکہ سپاہ صحابہ کے آزاد امیدوار خلیفہ عبدالقیوم جو ہے وہ حاصل کر سکے تھے پانچ ہزار ایک سو چوراسی ووٹ دوستو یہ تھا انیس سو سانوے کا الیکشن کے ریزلٹس جس کے مطابق مولانا فردل الرحمن کو بھی شکست ہوئی اور سردار عمر خارو خان قومی اسمیلی کے میمبر منتخب ہوئے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوزار دو کے انتخابات میں اس حلقہ این اے ٹائنٹی فور جس کو اب این اے ٹائٹی اے ڈیر اسمیل خان کا یہ حلقہ ہے یہاں سے کون کون سے امیدوار ایک دوسرے کے مدے مقابل آئے سب سے پہلے متحدہ مجلس عمل کی جانب سے امیدوار مولانا فردل الرحمن سامنے آئے اور ان کا مقابلہ ہوا فیصل کریم کنڈی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے دوستو اب دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے امیدوار کو کتنے کتنے ووڈ ملے مولانا فردل الرحمن جو کہ متحدہ مجلس عمل کی جانب سے امیدوار تھے ان کو ملے ترتالیس ہزار ایک سو چوبیس ووڈ جبکہ فیصل کریم کنڈی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے ان کو ملے ترتالیس ہزار ایک سو چوبیس ووڈ تو اس طرح مولانا فردل الرحمن جو کہ متحدہ مجلس عمل کی پلیٹ پارم سے اس الیکشن میں کھڑے ہوئے وہ قومی سمبلی کے نیمبر میں انتقیب ہو گئے جو سب جلدی سے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوزار آٹھ کے اندخوابات میں اس حل کا این ایٹ ٹوئنٹی فور جس کو ایٹ ٹوئنٹی ایٹ کہتے ہیں یہاں سے کون کون سے امیدوار ایک دوسرے کے مدے مقابل آئے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں متحدہ مجلس عمل کی امیدوار مولانا فردل الرحمن اور اسی طرح سے ایک دفعہ فٹ سے روایتی طور پر ان کو مقابل ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل کریم کنڈی سے دیکھ لیتے ہیں دیکھتے ہیں مولانا فردل الرحمن نے حاصل کیے پینٹالیس ہزار نو سو نوے ووٹ جبکہ ان کے مقابل میں فیصل کریم کنڈی نے حاصل کیے تراثی ہزار پانچ سو ساٹھ ووٹ دوستو اس طرح سے مولانا فردل الرحمن کو شکست ہوئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل کریم کنڈی جو ہے اس حلقہ اینے ٹوئنٹی پور سے قومی اسمبلے کے ممبر منتخب ہوئے دوہزار آٹھ میں اور دوستو آپ لوگ جانتے ہیں ممبر منتخب ہونے کے بعد انہیں ڈیپٹی سپیکر بھی قومی اسمبلے کا جو ہے وہ بنایا گیا تو سب جلدی سے پڑھ دیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ دوستو تیرہ کے انتخابات میں اس حلقہ اینے ٹوئنٹی فور دسکو اینے ٹھائٹی ایٹ کا نام دیا گیا ہے اسمیل خان کا یہ پہلا حلقہ ہے روایتی طور پر یہاں سے کون کون سے امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار جو سامنے آئے ان کا نام تھا وقار احمد خان اور ان کا مقابلہ ہوا جمعیت علمہ السلام فضل الرحمان کے مولانا فضل الرحمان سے اور دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے امیدوار کو کتنے کتنے ووڈ ملے وقار احمد خان جو تو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے انہیں ملے ستاسک ہزار پانچ سو اکاسی ووڈ جبکہ جمعیت علمہ السلام فضل الرحمان گروپ کے مولانا فضل الرحمان کو ملے اکانوے ہزار آٹھ سو چونٹس ووڈ دوستو اس طرح سے مولانا فضل الرحمان اس الیکشن میں جو ہے ایم این اے منتقل ہو کر قومی سمیل میں پہنچے دوستو یہ تھے دوہزار تیلہ کے اور آج کی ویڈیو اور آج کی ریزارٹس اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو براہے میربانی لازمی ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں لائک کریں اور کمیٹ لازمی کریں آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور دوستو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ لوگ اس تیر کے نشان کے نیچے جو آئیکن نظر آ رہا ہے وہاں پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی اس کے بارے میں براہ میربانی ضرور اپنے کمیٹس اور اپنی جو ہے رائے اسے آگا ہمیں لازمی کیجئے گا انشاءاللہ والعزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ جبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر